اب بات کرتے ہیں بیہار کی نتیج سرکار کے بنے قریب آٹھ دن ہو چکے ہیں اور دعویہ بیہار میں نتیج کے باہر کہا تھا لیکن اس کے اُلٹ بیہار میں جنگل راج کی واپسی ہوتی دکھائی دے رہی ہے اور یہ آروپ لگاتار ویبخش کی اور سے بھی لگایا جا راج کی سب سے بڑی خبر دو تصویریں آپ کے ذریعہ ہم دکھا رہے ہیں بیہار میں لوٹ ہتیا اور دوسرا اپراد کس طرح سے اٹھا رہے ہیں اس کی دو تصویریں دکھا رہے ہیں پٹنا میں سولہ سال کی ایک چھاترہ کو سرے آم گولی مار دی جاتی ہے کوچنگ سینٹر سے لڑکی لوٹ رہی تھی اور دیکھئے کس طرح سے گولی مار دی جاتی ہے دوسری طریف آپ دیکھ رہے ہیں تصویریں لوٹ پارٹ کیے گوپال گنج میں سرے آم دن دہاڑے لوٹ ہوئی ہے بینک کے اندر لوٹے رہے دیکھئے بے خوف ہوگر کس طرح سے بینک میں جب گراہک موجود ہے سب موجود ہے وہاں پر پہنچتے ہیں تھیلے میں پیسہ بھرتے ہیں اور سرے آم سب کے سامنے سے نکل کر چلے جاتے ہیں تو یہ دو جو تصویریں ہیں یہ اسی کی اور سوال اٹھاتا ہے جس کا ذکر لگاتار بی جی پی کے نیتا کر رہے ہیں جب سے سرکار آئی ہے یعنی ماں گھڑ بندن کی سرکار جب سے آئی ہے نیتیش پر اور ساتھی سا تیجسوی پر بی جی پی کا اٹیک ہے اور یہ کہاں جا رہا ہے بی جی پی کی اور سے کہ جنگل راج کی واپسی ہوئی ہے اور جب یہ تصویریں اس طرح سامنے آتی ہے تو بپکش کو بولنے کا اور موقع ملتا ہے تصویریں بہتی دردناک ہیں جو ہم آپ کو پٹنا کی تصویر دکھا رہے ہیں جہاں پر ایک لڑکی میں 16 سال کی لڑکی تھی اپنے گھر سے کوچنگ سینٹر پہنچی کوچنگ سینٹر سے جب لوٹ رہی تھی تب اس کے ساتھ یہ بڑا حاصلہ ہوتا ہے تصویر کو جب آپ کو اور کلیرلی سمجھاتے ہیں پٹنا کے بے اوٹھانا علاقی کی یہ خبر ہے جہاں پر ایک بدماش چھاترہ کو گولی مار دیتا ہے سریاں اس کو گولی ماری جاتی ہے لڑکی کوچنگ سینٹر گئی تھی کوچنگ سینٹر سے جب باہر آتی ہے تب اس کے اوپر گولی چلا دی جاتی ہے اب اس ویڈیو کو دیکھئے CCTV فٹیج آپ کو بتائے گا کہ آخر کار یہ گھٹنا کس طرح سے گھٹی ہے یہ لڑکی کوچنگ سینٹر سے نکلی یہ کھڑا تھا ایک لڑکا دیکھئے سفید پولیتن سے اس کے بعد اس نے شاید روکنے کو کہا لڑکی روکی نہیں سیدھا نکل رہی تھی اس نے پولیتن سے تمنچہ نکالا دیسی تمنچہ اور اس نے ٹرگر دوایا اور سیدھے گردن اور سر کے پاس یعنی گلے پر اس نے گولی چلا دی ایک گولی ماری گئی ہے لڑکی اب جیون اور مرن کے بیچ زندگی اور موت کے بیچ جنگ لڑ رہی ہے اسپطال میں بھرتی ہے گریب پریوار سے آتی ہے پتا بڑی مشکل سے اس لڑکی کو پڑا رہے تھے لیکن جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی دردناک تصویریں پورا آپ کو دکھا بھی نہیں سکتے سولہ سال کی لڑکی کوچنگ کرنے کے بعد لوٹ رہی تھی تب ہی یہ بدماش جو آپ کو دکھ رہا ہے کہ آپ جس نے پین رکھا ہے یہ وہاں پر موجود تھا اپنے تھیلے سے وہ نکالتا ہے تمنچہ اور سیدھے لڑکی کے سر کو گولی مار دیتا ہے گولی مار دیا گولی مار دیا سارو بچی ستنے میں ہم دوکان چھوڑ گئے گئے کہ اس کو گولی مار گیرا ہوا اس میں گیرہ ہو تو اس میں اٹھا کے ہم لوگ لائے تیمپ پروڑ کیے بھرتی کر کے پولیس آئے پولیس کم لوگ ریکورٹ دیا ہے پولیس چل گیا ہم سے کچھ نہیں پولیس بولے کیا کرنا کیا نہیں کرنا ہم سے کچھ نہیں پولیس پولیس کچھ کچھ مجواب نہیں دیا ہے بیان لے گا کھل جا لگا ہے یہ نہیں پتہ یہ گولی لگا ہے ایک گولی لگا 16 سال 16 سال اب بات کرتے گوپال گنج کی پٹنا سے محض 140 کل میٹر دوری پر ہے گوپال گنج کا علاقہ جو زلہ ہے اور آپ کو بتا دیں یہ علاقہ لالو یادف کا گڑ مانا جاتا ہے لالو یادف یہیں سے آتے ہیں نتیش کی پولیس نتیش کا کانون تھنڈے بستے میں چلا گا ہے اس کی تصدیق کرتی ہیں تصویریں یہ دیکھئے ایک بینک کے باہر کی تصویر آپ کو دکھا لیکن اندر دیکھئے یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ کرمچاری نہیں ہے بینک یہ دیکھئے اپنا گمچھا ہواں پر بچھایا اس کے بعد جو پیسے رکھے ہوئے تھے بینک میں آرام سے لیکھئے دیکھئے ایک ایک کر کے دور کھول رہے ہیں نوٹوں کے جو بندل ہیں اس گمچھے کے اندر ڈال رہے ہیں سر ڈھککے رکھا ہوا ہے مو ڈھککے رکھا ہوا ہے جس سے کہ پہچان نہ ہو اور یہ گھٹنا سرے آم ہوئی ہے گپال گنج میں گپال گنج آپ سمجھئے وہ علاقہ جہاں پر لالو یادف کا گھڑ ہے وہاں پر بھی لوگوں کے اندر خوف نہیں اب دیکھئے باہر کی تصویریں کیسے چہرہ ڈھک کر آرام سے بائک سے پہنچے تھے اندر داخل ہوتے ہیں اور لوٹ پارٹ کو انجام دینے کی بات کی تصویر دیکھئے جس سفید گمچھا میں پیسہ انہوں نے کھٹا کیا تھا اس کو لے کر وہ وہاں سے موقع سے فرار ہو جاتے ہیں اور قریب 6 اس میں بتایا جارہاں لوٹے رہے تھے جو دوبائک میں سوار ہو کر پہنچے تھے